اسلام علیکم ناظرین کیا آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے پری لانچ ریٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کو اور اس کے بعد ہم لوگ کورشل کی جانب جاتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ آج شروع کریں گے فرس ریٹ سے تو فرس ریٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ پانچ ملہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ اگزیکیٹیف فائل ہے اور پانچ ملہ اگزیکیٹیف فائل کا جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ اٹھارہ لاگ ہے اور جو اس کی بائنگ ان سیلنگ ریٹ ہے جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً چار لاکھ نبہ ہزار سے لے کر پانچلاک چالیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کچھٹی ٹریڈنگ ثابت ہو سکتی ہے اور آورسیس کی اگر بات کی جائے پانچم ملہ آورسیس کی جو فائل ہے وہ طوٹل جو فائل ہے وہ انیس لاکھ کی ہے اور ٹریڈنگ ریٹ کی اگر بات کریں تو وہ چار لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر پانچ لاکھ پیمتیس ہزار کے درمیان آپ لوگ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے میں اس کے دوران ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ ریٹ جو ہیں یہ انڈیکیٹیوز ہیں اگزیک ریٹ آپ لوگ کو ہم لوگ نہیں بتاتے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لاہور سمارٹ سیٹی کے جو ریٹس ہیں وہ دیلی بیسیس پہ چینج ہوتے رہتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے بھی چینج ہوتے ہیں لیکن اس بار جو ہے الحمدللہ جو مارکٹ ہے وہ سٹیبل ہے ہماری بہت زیادہ ریٹس میں ڈیفرنس نہیں آ رہا تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے دس ملہ کی جانب تو دس ملہ ایگزیکیٹیو کی جو فائل ہے پہلے ریٹ میں تیتیس لاکھ روپے کی ٹوٹل فائل ہے تھریٹی تری لاکھ کی اور اگر ٹریڈنگ ریٹ کی بات کریں تو چھے لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر سات لاکھ پچھتر ہزار تک آپ کا ٹریڈنگ ریٹ ہے اسی طرح اگر بات کریں دس ملہ اوورسیز کی تو جو دس ملہ اوورسیز کی فائل ہے چونتیس لاکھ روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ سات لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر سات لاکھ پچھتر ہزار کے درمیان آپ لوگ بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم لوگ لاس رکھبے کی طرف چلتے ہیں جو ہماری لاس کٹنگ ہے پہلے ریڈز کی وہ ایک کنال کی کٹنگ ہے اور ایک کنال اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں تو جو ٹوٹل فائل ہے وہ ففٹی فور لاکھ کی فائل ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ اسی ہزار میں آپ لوگ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم لوگ چلیں ایک کنال اوورسیز کی طرف تو جو آپ کی ایک کنال اوورسیز کی فائل ہے وہ تقریباً پچپا لاکھ روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو پندرہ لاکھ تیس ہزار سے لے کر سولہ لاکھ تک آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریباً ستر ہزار کا فرق ہے اور یہ ایک اچھی ٹریڈنگ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ بات کریں سب سے زیادہ ڈیمانڈ والے ریٹس کی تو وہ تقریباً دس مرلہ اور ایک کنال کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ایس کمپیرڈ ٹو ادھر آ فائل بہت زیادہ ہے آہ لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو فائلز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن آہ اگر آپ لوگ کو فائل چاہیے ہوئی اگر آپ لوگوں نے ایک کنال اور دس مرلہ میں بائنگ انسانی کرنی ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہاں یونیورسل پراپٹی نیٹ پرک سے ایسیلی فائلز اویلیبل کر دی جائیں گی اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ریٹس کی طرف جو کہ پری لانچ کے بعد لانچ کیے گئے تھے لیکن میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو ریٹس ہیں جو نیو بکنگز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں ابھی جو آپ کو فائلز مل رہی ہیں وہ صرف اور صرف ری سیل پہ مل رہی ہے اسی لیے ان پہ جو آن ہے وہ چل رہا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ریٹس کی طرف جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پانچ ملہ کو سب سے پہلے تو پانچ ملہ کی جو ایگزیکیٹیف فائل ہے ٹوٹل کا ریٹ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ پانچ ہزار سے لے کر دو لاکھ پنتالیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر پانچ ملہ آورسیز کی بات کی جائے تو ٹوٹل فائل بائیس لاکھ اسی ہزار روپے کی ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ دس ہزار سے لے کر دو لاکھ پچاس ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سات ملہ ایگزیکیٹیف کی طرف تو سات ملہ ایگزیکیٹیف ایک نئی ایڈیشن تھی فرسٹ ریٹس کے اندر سات ملہ نہیں تھا تو اب ہم لوگ دسکس کر لیتے ہیں اس کو بھی سات ملہ ایگزیکیٹیف کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کی فائل ہے اور جو بائینگ اور سیلنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ سے لے کر دو لاکھ چالیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ سات ملہ آورسیز کی طرف جائیں تو ٹوٹل جو فائل ہے وہ ہے انتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے کی فائل ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً آپ کا دو لاکھ سے لے کر دو لاکھ پنتالیس ہزار کے درمیان اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے تو جس جس طرح میں آپ کو ریٹ بتاتا جا رہا ہوں آپ لوگ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اور آج کے دن کے جو ریٹس ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہے آہ this is just because آج جو مارکٹ ہے وہ کافی سٹیبل ہے آہ مطلب اس میں آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم لوگوں نے اتنے کی فائل لی تھی اتنے لاؤس میں بیچنی پڑ رہی ہے یا پھر جنہوں نے فائل پرچیس کی تھی ایک دم سے پروفٹ اوپر چلا جاتا ہے ایسے کوئی سین نہیں ہے لیکن فائل جو ہیں ان کے ریٹس تھوڑے بہت ابھی بھی انگریز ہو رہی ہیں تو یہ اچھا ٹائم ہے فائل پرچیس کرنے کا تاکہ آگے جا کے آپ کو ایک اچھا پروفٹ ہو سکے اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے دس ملہ کی کٹنگ کی طرف تو دس ملہ کی جو کٹنگ ہے اگزیکیڈیف کی وہ ٹوٹل انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کا ٹوٹل ریٹ ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً تین لاکھ دس ہزار سے لے کر تین لاکھ پینسٹھ ہزار تک اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دس ملہ آورسیز کی تو جو ٹوٹل فائل ہے وہ چالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی فائل ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تین لاکھ دس ہزار سے لے کر تین لاکھ پینسٹھ ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اب ہم لوگ بات کر لیے بارہ ملہ کی جو کہ اگین سات ملہ کی طرح ایک نئی ایڈیشن تھی تو سات ملہ آہ بارہ ملہ کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ ترتالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی فائل ہے اور جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر تین لاکھ پینٹس ہزار کے درمیان ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب بات کر لیں بارہ مرلا آور سیز کی تو جو ٹوٹل فائل ہے وہ پینٹالیس لاکھ روپے کے فائل ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر تین لاکھ پینٹس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہمارا ہماری لاسٹ کٹنگ رہ گئی جو کہ ایک انال کی کٹنگ ہے تو پانچ لاکھ پچیس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ اتی ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کچھ ٹریڈنگ ثابت ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں ایک کنال اوورسیز کی طرف تو جو ٹوٹل ریٹ ہے ایک کنال اوورسیز کا وہ چھے سٹھ لاکھ ہے اور اگر بائینگ این سیلنگ کی بات کی جائے تو پانچ لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر چھے لاکھ پینتیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین تو اب ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر بات کریں چار ملہ ایگزیکیٹیف ری سیل کی تو چار ملہ ایگزیکیٹیف ری سیل فائل پہ جو ٹوٹل بائنگ ان سیلنگ ریٹ ہے وہ بائیس لاکھ بیس ہزار سے لے کر تئیس لاکھ بیس ہزار کے درمیان اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے اسی طرح اگر بات کر لیں چار ملہ اوور سیز کی ری سیل میں تو جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ بائیس لاکھ پچاس ہزار سے لے کر تئیس لاکھ پچاس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریباً لاکھ لاکھ کا فرق ہے دونوں میں اور اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں چار مرلا فریش کو تو چار مرلا فریش کمرشل میں آپ لوگ کو پتا ہے جو فریش فائل ہوتی ہے انکہ جو ریٹ ہوتا ہے اگزیکیٹیو اور آور سیز کا دونوں کا تقریباً سیم ہوتا ہے تو اس کا جو ٹریڈنگ ریٹ ہے چار مرلا کمرشل فریش کا وہ تقریباً چھبیس لاکھ سے لے کر ساڑھے ستائیس لاکھ تک آپ کو فائل مل جائے گی اتنے میں آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کچھ ٹریڈنگ ثابت ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں آٹھ مرلا ریسیل کی طرف تو آٹھ مرلا ریسیل کمرشل میں اگر ہم لوگ اگزیکیٹیو کو پہلے ڈسکس کر لیں تو جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً 38 لاکھ سے لے کر 39 لاکھ تک آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگزیکیٹیو میں اور اگر بات کریں آٹھ مرلا ریسیل آور سیز کی تو جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ 49 لاکھ ستر ہزار سے لے کر 41 لاکھ تک آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور لاٹھ پہ ہمارا جو فائنل رہ گیا ہے ریٹ وہ ہے آٹھ مرلا فریش کا تو اگر کمرشل میں آپ کو پتا اگزیکیٹیو اور آور سیز کا جو ریٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے تو آٹھ مرلا کمرشل فریش کا جو ریٹ ہے اگزیکیٹیو اور آور سیز کے لیے وہ تقریباً 43.5 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ کا فرق ہے تو جی ہاں ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ریزیڈنشل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں بہت زیادہ انکریز نہیں ہے لیکن جو کمرشل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں ابھی بھی تھوڑا بہت اچھا خاصا انکریز آ رہا ہے تقریباً 50.000 سے لے کر 1 لاکھ تک اس میں انکریز آ رہا ہے تو لاہور سمارٹ سیری اگین ہم لوگ آپ کو سجیچ کریں گے کہ آپ لوگ اس میں ٹریڈنگ کریں آپ لوگ اس میں پرچیزنگ کریں بائنگ کریں سیلنگ کریں ٹریڈنگ کریں بہت ہی اچھی آفر ہے بہت ہی اچھی آپرچنیٹی ہے کیونکہ ایسی سوائٹیز جو ہے وہ ڈیلی نہیں آتی ہمیشہ نہیں آتی حبیب رفیق اس کے ڈیویلپرز ہیں آپ لوگ کو باقی سارا بیگراؤنڈ ہم لوگ پیچھے جو پریویس ویڈیوز ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس میں ہم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ڈسکس کر چکے ہیں تو اگر آپ نے لاہور سمارٹ سیٹی میں کسی بھی قسم کی بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہو یا پھر آپ کی کوئی کیوری ہو کوئی قویسچن ہو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو آپ سٹرین پہ دیئے گئے نمبرز پہ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں یونیورسل پروپرٹی نیٹورک اور یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کی جانت سے میں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا موسیقی